جمع کشمیر کے وہ طالب علم جو میٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں باروی کا امتحان پاس کر چکے ہیں لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم آگے کیا کریں صرف میٹس سبجکٹ میں ہی ہماری دلچسپی ہے اس کے لیے باقاعدہ کورس غالباً ہمارے یہاں جمع کشمیر میں ہے ہی نہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کی معلومات کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں جمع کشمیر میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر میٹس باقاعدہ آپ پڑھ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ کورس ہے بی ایسی ایم ایسی یہاں ہوتا ہے یہ ادارہ کونسا ہے ادارہ ہے جمع کشمیر انسٹیٹوٹ آف میتھماتیکل سائنسز جہاں ہم آج آئے ہیں اور اس ادارے کے حوالے سے تفصیلات لیں گے ہم اسی ادارے کے ڈائریکٹر تارک احمد شکاری صاحب سے سر ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں آئے اور آپ یہاں کی معلومات لوگوں تک پہنچائے بکوز کچھ حد تک کسی حد تک ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکے اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مادیم سے ہی لوگوں کو یہ انفارمیشن ملے کی یہ میتھماتیکل انسٹیوٹ کیا ہے کس بنیاد پہ ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے بہت شکریہ ہمارا پہلا سوال اسی حوالے سے ہوگا یہ ادارہ جو امرسنگ کیمپس کے اندر موجود ہے سری نگر میں موجود ہے ظاہر ہے اس ادارے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات دیں کیا ہے کب اس کا وجود عمل میں لائے گیا جی اس کا وجود جو ہے وہ 2013 میں آیا یہ انسٹیوٹ جو ہے یہ بلکل بڑے بڑے انسٹیوٹ جو ہے جو ریسرچ انسٹیوٹس ہے all over انڈیا جیسے چننے mathematical انسٹیوٹس جس کو ہم سی ام آئی کہتے ہیں یا آئیزر کیلکٹا ہے یا بہت سارے ایسے bleeding انسٹیوٹس ہیں ان کی بنیاد میں ان کی طرز عمل پہ اس انسٹیوٹ کا انعقاد کیا گیا 2013 میں لیکن ہے تو یہ ریسرچ انسٹیوٹ پھر 2013 سے لیکن 2017 میں پھر 5 year integrated course کا انعقاد کیا گیا تو یہ 5 year integrated course جو ہے اس میں جو بچہ ہے وہ 12th pass کر کے apply کر سکتا ہے لیکن necessarily اس کے 12th میں mathematics ہونا لازمی ہے تو وہ subjects mathematics physics جب ہوگا تب وہ apply کر سکتا ہے اس کو apply کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ formalities ہوتی ہیں تو formalities کے بعد اس کا entrance examination ہوتا ہے یہاں اپنا entrance exam ہوتا ہے تو اپنا entrance جب وہ qualify کرے گا اس میں ایک merit بنتا ہے اس merit کی بنیاد پہ پھر بچوں کا داخلہ دیا جاتا ہے تو اس میں جو intake capacity ہوتی ہے وہ 40 students کی ہی ہوتی ہے اسے قبل ہم مزید معلومات اس ادارے کے حوالے سے حاصل کریں لازمان یہ جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لئے کہ یہاں forms اس حوالے سے کب دستیاب ہوں گے forms تو ابھی تو forms نکلے ہیں بلکل بلکل وہ تو ویب سائٹ پہ ہے جے کی آئیم ایس کی ویب سائٹ پہ ہے وہ greater کشمیر میں بھی آیا تھا تو اب اس کا last date جو ہے submission of forms وہ 21st of July ہے تو 21 July تک بچے جو ہے وہ forms submit کریں گے اس کے بعد separately notify کیا جائے گا کہ ان کا entrance کب ہوگا تو entrance کے بعد ان کا merit list بنایا جائے گا entrance کی basis پہ تو پھر اس کے بعد ان کا admission ہوگا 21 July اس کا last date ہے form برنے کا جتنے بھی students اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دن باقی ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو فارم برنا چاہیے اور اس کے بعد entrances کب ہوں گے اس حوالے سے ایک الگ notification نکلے گی آپ کو خبر ملے گی ضرور ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے اس ادارے کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اس کو بنانے کی کیا ضرورتان پڑی لیکن ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے یہاں اس ادارے میں اس کی intake capacity کیا ہے اس کی 40 سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے جو کی گورنمنٹ نے اس کی حد جو ہے وہ منقت کی ہوئی ہے اس کے جو یونیورسٹی نے منقت کی ہوئی ہے تو اس سے ہم باہر بھی نہیں جا سکتے اس سے کام تو لے سکتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے exit کرتے ہیں تو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن maximum جو ہے we can take only 40 students زیادہ زیادہ ہم 40 students ہی لے سکتے ہیں What about faculty? faculty ہمارے پاس ہے we are having 14 faculty members at present we have out of those 14 nine or on contract basis وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں from the nodal principal kashmir provenance اور چار بندے چار faculty members permanent ہیں اور اس کے بعد menial staff بھی ہیں کوئی batch یہاں سے جو pass out ہوا ہمارا first batch 2017 کا ہے تو ان کا جو ہے last year جو ہے وہ ان کا exam اب جولائے میں ہو رہا ہے تو وہ pass outs ہوں گے یہاں سے MSE کر کے وہ نکلیں گے اچھا MSE کر کے وہ اسی ادارے سے نکلیں گے چونکہ یہ پانچ سال کا course ہے کیونکہ integrated ہے یہ ہمارا پہلا batch ہے جو اس بار out ہوگا اچھا اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو کہ یہ جو ادارہ ہے یہ campus کے اندر ہے امرسنگ campus کے campus کے اندر ہی ہے جو کئی سارے سے students جو اس وقت دیکھ رہے ہیں غالباً ان کا تعلق دور دراز اللہ کیسے ہو اور چاہتے ہوں کہ یہاں آئیں اور اس کے بعد یہاں تعلیم حاصل کریں ان کے لئے کیا ہوسٹل facility ہے یہاں ابھی تو ان کے لئے کوئی ہوسٹل facility نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بچے جو ہے وہ باہر سے بھی آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ paying estimate یا کہیں آس پاس میں ہی کچھ accommodations لے کے وہ یہ کام چلا لیتے ہیں for time being لیکن جب اس کا permanent establishment ہوگی تو naturally اس کے ساتھ جو ہوسٹل بھی create کیا جائے گا چونکہ یہاں پر ایک batch ہی ہے ابھی ایک batch نہیں ہمارے پاس پانچ batchs پانچ batchs چھ batchs we are having six batchs تو ہمیں بتائیے گا آپ نے بتایا کہ چھ batchs ہیں ہمارے پاس اس وقت اس ادارے میں جو زیر تعلیم ہیں maths کی اور یہاں اگر دیکھیں بالخصوص کشمیر میں تو کافی زیادہ ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں students یہ سوچتے ہیں کہ دس وی کا امتحان کب پاس کر لیں اس کے بعد maths کا نام ہی نہیں لیں گے آپ نے کیا پایا چونکہ آپ کے مشاہدے میں کیا ہے ہمارے کی سیتانے میں کیا ہے اس کے لئے بہت سارے فیکٹر جو ہے وہ responsible ہے میں یہ نہیں کہوں کہ teachers بھی perfect ہیں یا students بہت ہی کمزور ہیں they don't opt mathematics اس میں یہ ہے کہ overall میں جب دیکھا جائے تو وہ تھوڑی سی کہیں کہیں پہ poor schooling بھی ہو رہی ہے school میں بچے کو پوری طریقے سے groom نہیں کیا جاتا ہے that he should opt for mathematics اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کیا ایسی interest بچے میں پیدا ہو جائے کہ وہ بچہ جو ہے کل کو mathematics کی طرف ہی جائے جیسے ہمارے south belt میں students are intended towards mathematics but here we are lacking of that اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو pedagology ہے جو ہماری methodology ہے teaching کی اس میں بھی ٹھوڑی سی ابھی problem ہے improvement لانے کی بہت ضرورت ہے جو کہ آپ نے کہا کہ باروی تک اس کا یہ لازمی ہے کہ اس کے subjects میں maths ہونا چاہیے physics ہونا چاہیے تب جا کے وہ یہاں داخلہ لے سکتا ہے مان لے اب کوئی entrance میں کامیاب ہوا اب اس کو یہاں داخلہ لینا ہے admission process کس طرح ہے کیا ہے admission process کے لیے تو ان کو یہی فارم پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نیٹ سے jkims ویب سائٹ سے تو پھر وہ فارم submit کر کے اس کا اس کی جو copy ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ documents اس کے ساتھ رکھنے ہیں تو وہ ان کو فارم یہاں پہ آفس میں ہی submit کرنا ہے اس کے بعد after few days جب اس کا جو last date ہوگا وہ finish ہونے کے بعد ان کا exam ہوگا exam جو ہے وہ entrance based پہ ہے جو انرسٹوٹ اپنے لیول پہ کرتا ہے تو جو بچہ اس میں qualify ہو جائے گا تو ان کی admission ہوگی تو admission ہونے کے بعد ان کو 13,995 nearly about 14,000 روپیز پہ کرنے ہیں fee کتنے وقت کے لیے یہ ایک semester یہ ایک سال کے لیے fee ہوتا ہے جس میں دو semesters آتا ہے جس میں دو semesters ہوتے ہیں دو semesters کے لیے کتنا 14,000 14,000 13,900 something کیا یہ اسی طرح سے پھر اس میں اضافہ ہوتا جائے گا یا پھر ہمیں رکنا ہوگا اس میں کم بھی ہوتا ہے with the passage of time یہ this is the government policy لیکن اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ government کو ہم لکھیں پھر سے کہ تھوڑا سا اس میں fee وہ کم بھی ہو جائے لیکن it is up to the discretion of the government yet we cannot change it ہم تو ابھی اس کو change نہیں کر سکتے ہیں پہلے سال almost آپ مانیں 14,000 پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے next year نہیں 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 دوسرے سال اس میں بالکل یہی fee رہتا ہے تیسرے سال بھی ہے بالکل یہ 13,000 13,900 کچھ ان کو بھی برنا بہتا ہے وہ تو ہر ایک سمسٹر میں ان کو برنا ہے اب اگر ہم اس ادارے کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں ہم نے دیکھا کہ باہر اچھی خاصی building بنی ہوئی ہے جو کہ جب ہم آ رہے تھے یہاں تو ہم نے ایسا پایا لیکن ہمیں بتائیے کہ یہ ادارہ باقی اداروں سے کس طرح سے مختلف ہے کیونکہ یہاں پر تو صرف mathematical studies ہی یہاں پر تو صرف mathematical سب سے پہلی بات تو ہے جو یہ انفرسٹرکچر ہے یہ امرسنگ کالیج کی building ہے لیکن government نے ہمیں یہ building دی ہوئے for this institute تو آپ اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس labs ہے classrooms ہے different classrooms ہے تو جو بالکل آپ کو یہ atmosphere provide کرتی ہے کہ ایک classroom کس type کا ہونا چاہیے for mathematics especially for mathematics we are having labs we are having conference hall each and everything is here but what we are lacking we are lacking it is permanent establishment ابھی اس کی پوری اپنی permanent establishment نہیں ہوئی ہے جو اس کی اپنی permanent building ہے وہ نہیں ملی ہے from the government yet government is thinking about it تو maybe in future جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر university یا باقی ساری universities جو ہے تھی infancy stage میں initially وہ بھی infancy stage میں تھی لیکن جب institute groom ہوتا ہے تب ان کو جو buildings ہیں واقعی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں اب تو ظاہر ہے 2013 سے اگر یہ institution یہاں پر موجود ہے تو کچھ نہ کچھ change تو آئی ہوں گی وقت کے ساتھ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل 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 why not تو ناظرین محترم اب اسی ادارے میں ہم آئے ہی ہیں institute of mathematical studies تو کیوں نہ اس ادارے کا ایک چکر لگایا جائے دیکھا جائے اور آپ کو بھی دکھایا جائے کہ یہاں اس ادارے میں کیا کیا ہے کس طرح کے classroom سے آئیے آئیے میں یہاں پہ آپ کو interrupt کر سکتا ہوں اس پہ ہمارے دو پروگرامز چل رہے ہیں یہاں پہ ایک دو ہے mtts mathematics training talent search program یہ جو ہے nbhm mtts trust چلا رہا ہے تو انہوں نے یہ دو پروگرامز چلا ہے ایک تو for students ہے جس میں students کو train کیا جاتا ہے جو other than their usual class اس کے بغیر کس طریقے سے mathematics بڑھا جاتا ہے let's visit that سلام علیکم this is our classroom this is the classroom of NBH where we are training our students these are the teachers from the NBH these are the students from various parts of JNK continue please continue we are really sorry for the interruption okay this is the conference hall of this this is conference hall Mtts trust Mtts trust Mtts trust funded by NMH government of India okay 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 can you come in thank you so much thank you so much okay yeah these are the professors from the various degree colleges they are here they are getting some training from the NBHM faculty this is the faculty of NBHM okay thank you so much thank you so much you please continue you okay okay اب ہم میرے خیال سے اوپر جاتے ہیں فرس فلور پر یہ گراؤن فلور ہے ناظرین محترم جمہو کشمیر انسٹیٹوٹ آف میتھمیٹیکل سائنسز میں ہم اس وقت موجود ہیں ہم نے گراؤن فلور آپ تک آپ کو دکھایا کہ یہاں انفراسٹرکچر کیسا ہے اب ہم جا رہے ہیں فرس فلور پر تو یہاں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے کلاس رومز بھی ہم نے آپ کو دکھا ہے جہاں تیچرز کو بھی باقردہ ٹرین کیا جا رہا ہے باہر کی فیکلٹی آئی ہے اور ساتھ میں سٹوڈنٹس کو بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے یہ کمپیوٹر لیب ہے جی یہ بہت ہی اچھی کمپیوٹر لیب ہے جی آئے اچھا بہت ہی ہے یہ فزیکس لاب ہے بلکل یہ انسپرمنٹیشن ہوتی ہے بلکل ابھی تو ایکیوپنٹس ہم نے پھرے سیو دریدہ کر رہی ہے لیکن اوورال میں یہ تو بزی رہتی ہے اچھا بہت ہی ہے بلکل 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 اچھا انبتوین میرے ذہن میں ایک سوال آیا آپ نے کہا یہاں پر چھ بیٹس ہے کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے بلکل 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 ہیں بلکل لازم بلککل یہاں پہ professor ہمیر بلکل o کیا یہ مجھے بلکیک بلکل بلکل ب بلکل 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 ا گائه 隔 onen ڈوب تو اس وقت یہ کلاسز کھالی ہے ابھی یہاں پر کوئی سٹوڈنٹ ہے نہیں لگتے ہیں وکیشن چل رہی ہیں وکیشن چل رہی ہیں کچھ وقت کبل ہی کالجز کی چھٹیاں ہوئی تو ظاہرے کلاس رومز بھی ہمیں کھالی دیکھنے کو ملیں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ خلال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انفرسٹرکچر ہے اس انسٹیٹوٹ میں اس میں ہمارے پچ کلاس رومز ہے ابھی 6th one we used to accommodate in the laboratory but لیکن ایک چیز ہے کہ students are fully satisfied students satisfied بلکل بلکل بہت اچھی بات ہے تو یہ جو مقصود صدارہ ہے جہاں ہم آ جائے ہیں کشمیر institute of mathematical sciences یہ امر سنگھ college campus کے اندر ہی ہے اس طرح کا ادارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک ہم نے دیکھا اندر فیسیلٹیز سے لیس ہے جو جدید فیسیلٹیز ہونی چاہیے کسی ادارے میں سبجکٹ کے حوالے سے ان فیسیلٹیز سے یہ ادارہ لیس ہے لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر ایک چیز میں جدت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں بھی جدت کی ضرورت ہے اس کو لانے کی یہاں ضرورت ہے اور ساتھ میں وہ students جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ غالباً math کے حوالے سے کوئی الگ course ہو ہی نہیں رہا ہمارے ہاں جمعہ کشمیر میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم نے آغاز میں بھی آپ کو یہ اطلاع دی کہ جمعہ کشمیر institute of mathematical sciences میں آپ آ سکتے ہیں ابھی اکیس جولائی تک آپ forms برسکتے ہیں اس کے بعد entrances ہوتی ہیں اور پھر admission process شروع ہوتا ہے انٹے کیاپیسٹی 40 ہے انٹے کیاپیسٹی 40 ہے تو آپ ہی last conclude کریں خود ہی تاکہ جو students ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ آ جائیں میں میری تو یہ ہی اپنے قوم سے ہی درخواست ہے کہ mathematics is a life کیونکہ mathematics جو ہے جیسے آپ لوگ europeans کو دیکھیں گے they are on a progress because of mathematics دیکھیں آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی latest technologies جہاں کہیں بھی use ہو رہی ہیں those technologies are possible because of mathematics اور جس کو میں mathematics نہیں ہوگا اس کی life جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی ہے those nations are not progressive so being progressive it is just you are supposed to take mathematics as one of your best subjects اور میں آپ کو یہ وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ especially جو بھی بچے in the shoot of mathematical science میں آئیں گے tomorrow those will be the ambassadors of mathematics in various institutes this is my promise to all nation to all kashmiris to all jnk people thank you very much شکریہ آپ کا اور ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا بھی miss ہوا ہو کچھ پہلے سے ویڈیو ضرور دیکھے گا camera person choywani کے ساتھ میں ایک دا کھنکش میلے گیرے میں ایک دا کھنکش میلے گیرے بتا violence ڈا 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 ڈا